السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی کہ جو سید الاستغفار ہے یعنی کہ توباؤں کی دعاوں میں سب کی سردار یہ دعا ہے اور اس کی فضیلت سن کر تو آپ حیران رہ جائیں گے سنیں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور اگر کسی نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے اور وہ دعا کیا ہے اللہم اونت ربی لا الہ الا اونت خلقتنی و انا عبدکا و انا علا اہدکا و وعدکا مستطاعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتکا علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہو لا يغفر الحلوب اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کی مطابق تیرے اہدو اور تیرے وعدے پر کاربند ہوں اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے تو مجھے معاف کر دے یقینا تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں صحیح بخاری کتاب ابتعوات میں حدیث نمبر 6306 اللہ اکبر اس آیت کی فضیلت تو آپ نے سنی اور کس کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس دعا کی فضیلت اس کو سید الاستغفار کہا گیا اس دعا کو کرتے رہیے اس دعا کو کرنے کی بڑے فوائد ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ